شکریہ کے سفر میں شامل ہونا بڑے عزاز کی بات ہے بہت کچھ بولا جائے گا بہت کچھ بولا جاتا رہا ہے میرے اندر کچھ الفاظ کی پچھلے دو سال سے ایک خالشت ہی رہ گئی ہے میں اس پر بات کرنا چاہوں گی پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پر پاکستان میں وومنز ڈے پر بچیوں نے عورتوں نے جو اپنے چھوٹے بڑے جلسے جلوس کی وہاں ایک سلوگن ہے جس پر بڑی تنقید ہوئی اور اب تو وہ سلوگن وہ نعرہ پاکستان کی غیرت کا معاملہ بن چکا ہے وہ ہے میرا جسم میری مرزی میں جو جوان بیٹی کی ماں بھی ہوں جوان بہوں کی ساس تو نہیں کہوں گی ماں ہوں ایک نواسی کی نانی ہوں اس نعرے کو جو معنی پاکستان میں دیئے گئے وہ بڑی تکلیف دا ہے مجھے اس عمر میں اس نعرے نے اس ملک کے ماحول نے اس معاشرے کے ماحول نے قائل کر لیا میں گو کہ میں کسی فیمنسٹ موومنٹ کی حصہ کبھی نہیں رہی کیونکہ میں ایک رائیٹر ہوں لیکن اس نعرے پر جو تنقید سامنے آئی جو کچھ بولا گیا جس طرح مرد حضرات اس معاشرے کے بینرز لے کر کھڑے ہو گئے کہ عورت کے جسم کا محافظ صرف مرد ہے وغیرہ وغیرہ اس چیز نے مجھے اس نعرے نے مجھے فیمنسٹ کر دیا ایک ایسی فیمنسٹ جو ڈٹ کر کھڑی ہو جائے اپنے آنے والی بیٹیوں کے لیے نسلوں کے لیے یہ نعرہ ہے کیا اس کے جب نعرہ کوئی بھی سلوگن دنیا میں جب گردش کرتا ہے دنیا میں اپنا پوری دنیا کے معاشروں سے سفر کرتا ہوا جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں وہاں اس کے معنی اس کے معاشرے کے مطابق ہو جاتے ہیں یہ معاشرہ جہاں عورت بیٹیاں بچیاں بچے رہا چلتے گلی سے گزرتے اٹھا لیے جائے اور ریپ ہو جائے یہ معاشرہ جہاں بیویاں بچے پیدا کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں مشین کی طرح نہ نہ کہیں کیا خدا بیماری کے علاج سے روکتا ہے کیا عورت صرف اس کے لیے ہے ایسا نہیں ہے خدا سے بھی ایک دوری پیدا کر دی گئی ہے کیونکہ جب آپ حقوق نہیں ادا کرتے حقوق کے بارے میں غلط بات پھیلاتے ہیں تو یہ دوریاں یہ نہ سمجھی اپنے حقوق کی خبر یہ سب کچھ ان دوریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے بیٹیاں جو گھروں میں پیدا ہوتی ہیں بیٹیاں جو جوانی کی طرف بڑھتی ہیں جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہیں پیدا ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہے جوان ہونا شروع ہوتی ہیں آپ خدا کی رحمت تو کیا اپنی رحمت بھی اس سے چھین لیتے ہیں اس معاشرے کی وہ بیٹیاں ہیں اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی احتجاج نہیں کر سکتی یہ جو نعرے پر شور اٹھتا ہے کہ عورت کے جسم کا محافظ مرد ہے وہ یہ مرد ہے بھائی اس معاشرے کا سب سے تکلیف دیکھ کردار سب سے بڑا سوال اٹھانے والا کردار بھائی کا ہے کسی قانون میں بخدا اسلام میں کسی مذہب میں کہیں بھی بھائی بہن کی کا وارث نہیں ہے بھائی اس کی زندگی کا فیصلہ رکھنے کا حق نہیں رکھتا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں بھائی بہن کا قاتل بن چکا ہے ایسے ایسے مناظر سامنے آتے ہیں اور پھر وہ بھائی دن دن آتا ہوا فخر کے ساتھ چلتا ہے کہ دیکھو میں نے صرف اس لئے بہن کو قتل کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والی تھی یہ معاشرہ اس معاشرے میں کیا عورت یہ نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی جو سڑکوں سے گزرے گلیوں سے گزرے کم عمری سے گزرے کم عمری میں گزرے اور جوان ہو جائے اور اس کو جو مرد چاہے ہاتھ لگائے جو مرد چاہے چھولے اس معاشرے میں وہ کیوں نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی جس معاشرے میں جھوٹا نگاہ کیا جاتا ہو جس معاشرے میں لڑکی کی گردن پیچھے سے ہلا دی جاتی ہو جس معاشرے میں اس طرح کے غلط فیصلے ہوں وہاں بچیاں کیوں نہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی میں اپنے جسم کا تعلق بھی میں اپنے جسم کا تعلق بھی شرعی اور قانونی طور پر اس کے ساتھ رکھوں گی جسے میرا دل اور میرا دماغ قبول کرے یہ اس کا حق ہے سو قصہ مختصر اپنے حقوق کی دو چیزیں ہیں ایک ہے اپنے حقوق چھین لینا حاصل کر لینا دوسرا ہے اپنے حقوق کی خبر رکھنا سب سے اہم چیز ہے اپنے حقوق کی خبر رکھنا پتہ ہونا قانون مجھے کیا حق دیتا ہے مذہب مجھے کیا حق دیتا ہے اور معاشرے میں میرا کیا حق ہونا چاہیے یہ محنت کش خواتین باہر کھڑی تھی یہاں بیٹھی ہیں اپنے حق کے بینرز لیے بیٹھی ہیں اپنے روزگار کے بینرز لیے بیٹھی ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے حقوق کی خبر رکھتی ہیں گھریلو عورت کو بھی ہر عورت کو اپنے حقوق کی خبر ہونا چاہیے آپ کو اپنے حق کی خبر ہوگی تو آپ ناحق پر انکار کریں گے آپ کو اپنے حقوق کی خبر نہیں ہوگی تو آپ کے گلے میں غیرت اور عزت کا کانٹوں بھرا ہار ڈال کر آپ کو مجبور کیا جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں غلط فیصلہ کر رہی ہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا حقوق کی خبر رکھنا وراثت یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو وراثت کا نہیں پتا اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا کتنا حق ہے وہ گھر جو اببہ نے چھوڑا ہے وہ دو کمرے کا دھائی کمرے کا جو گھر اببہ نے چھوڑا ہے جہاں بھائی نے کہا ہے کہ اب تمہاری لاش یہاں سے گئی اور اب واپس نہیں آنا اس ٹھائی کمرے کے گھر پر اس ڈیڑھ کمرے کے گھر پر جو اببہ نے چھوڑا ہے اس پر اس کا حق ہے اپنا حق چاہے دو گس کا ہو ضرور حاصل کرنا چاہیے اسے دست بردارت نہیں ہونا چاہیے ورنہ اگر آپ اپنے حق سے ویڈرہ کر جاتی ہیں قربانی کا بکرہ نہیں ہے آپ یہ جو عورت بڑے فخر سے قربانی کا ذکر کرتی ہے یہ قربانی نہیں ہے یہ شکست ہے یہ بے بسی ہے جب کوئی اور نام نہیں ملتا تو قربانی آ جاتی ہے لیکن اپنے حق پر ڈٹی رہیں ہندوستان کا بڑا مشہور کیس ہے اسی نوے سال کی خاتون نے تب تک وہ مقدمہ لڑتی رہیں مسلمان خاتون تھیں تب تک وہ مقدمہ لڑتی رہیں حالیں کہ ان کی ضرورت کی چیز نہیں رہی تھی عمر ختم ہو گئی تھی مگر انہوں نے کہا مجھے اپنا حق لینا ہے حق لینے میں شرمندگی نہیں ہے حق لینے میں انسان سرخ رو ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں سیاسی صورتحال میں بھی آپ کو دیکھیں تو وہ عورتیں انہیں کیا پڑی ہے بہت سے عورتیں ہم دیکھتے ہیں بظاہر سکھ اور آسودگی کی زندگی گزار رہی ہیں مگر سڑکوں پر آ جاتی ہیں پولیس ان کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہے لاتھیاں کھاتی ہیں ماتھوں سے خون بہتا ہے آمریت کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں لڑتی ہیں اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کے نظام کی بقا کے لیے لڑتی ہیں یہ کون ہیں یہ حقوق کی خبر رکھتی ہیں آج جو آپ باہر کھڑی تھے یہ خواتین یہ حقوق کی اسی طرح وہ بھی حقوق کی خبر رکھتی ہیں وہ وہ حکومتیں چاہتی ہیں اس ملک میں جو عورت کو اور ان کی نسلوں کو بغیر کسی مرد عورت کی تفریق کے انصاف دے عورت عدالتوں میں دھکے کھاتی نہ پھرے وہ انصاف دیں مرد بے گناہ مارا نہ جائے وہ انصاف چاہیے جج ساہبان اپنی فرصت جب بھی انہیں فرصت ملے سیاسی فیصلوں سے تو وہ ان کے حق میں فیصلہ سنانے کی تکلیف کریں یہ وہ عورتیں ہیں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں اس اسٹیج پر جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنا سکھ چہن اپنی راتوں کی نیندیں اپنے لیے نہیں خواتین کے انسانوں کے حقوق کے لیے گزار دیں اور اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں اور بہت کچھ برداشت کیا اور اس ملک میں ایسی بہت سی عورتیں ہیں میں اپنی بات ختم کرتے ہوئی یہ کہوں گی دوبارہ حقوق کی خبر رکھنا عورت حقوق کی خبر رکھے انسان حقوق کی خبر رکھے میرا حق کیا ہے جب آپ کو اپنے حق کا پتا ہوگا تو آپ دوسرے انسانوں کے حقوق عدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اس جدوجہد میں اس میں حق تلفی ہوتی ہے اس سفر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے بہت شکریہ